ہیلو فرنس ویلکم ٹو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ فرنس بگیا لکشمی کو لانچ کے وقت سے ہی عوام نے بہت سرہا ہے اس شوہ میں روحیز سوشانتی اور رشوریہ خارے مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں فرنس رشی اور لکشمی کی کمیسٹی سے حیران ہیں کردار بل ترتیب روحیز سوشانتی اور رشوریہ خارے نے ادا کیے ہیں ملشیقہ رشی اور لکشمی کے رومانس کی شکایت نیلم اور کرشما سے کریں گی وہ دونوں رشی کو یاد دلائیں گے کہ وہ جلد ہی لکشمی سے طلاق لینے والا ہے اس لئے اسے اس سے دوری رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر سکتا دوسری طرح لکشمی سب کے سامنے اپنے رشتے کی حصیت کے بارے میں انکشاف کرے گی بعد میں آویش کو مہابلشیور کے ایک رزور سے کال آتی ہے اور نیلم اس طرح رشی کو وہاں بیجنے کا ارادہ رکھتی ہے تاں کہ وہ لکشمی سے دوری برقرار رکھ سکے ہم دیکھیں گے کہ رشی لکشمی کے لئے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصور رومانوی لمحے سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ الجن میں ہے کہ وہ ایسا کیوں محسوس کر رہا ہے شو کے آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ لکشمی کو بدرینات نامی پجاری کا فون آئے گا اور وہ خبردار کرتا ہے کہ رشی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی وقت کرشما اور ملشیقہ کو رشی کے ساتھ صفق کرنے پر جانے کو کہتی ہے ملشیقہ اسے اپنے قریب آنے کا ایک مہکہ سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن لکشمی بھی رشی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اکیلا رہے اس سے لکشمی اور ملشیقہ کے درمیان تنازہ پیدا ہو جاتا ہے کہ رشی کس کا انتخاب کرے گا ملشیقہ نے لکشمی کو اور چیلنج کیا ہے کہ وہ اسے رشی کے ساتھ جانے نہیں دے گی تاہم لکشمی رشی کے جان بچانے کے لیے کسی بھی نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے رشی کے ساتھ رہنے کے لیے لکشمی کیا کرے گی جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں